the sinner to the foolish اس نے دائمشن کے بغیر اس کو اسی پیر سے رہنا تھا جب تک کی پریشت میں آنا اور پریشت آ کر اس کی گردر نہیں دھو دیتا اس کا کوئی فیدیا نہیں تھا there was no deliverance for that book یہ پرانے نیم سے میں لے کے آپ کو آراؤں جس سے کہ you understand in the chronological order what was the background when Jesus called for the donkey Jesus could have called for horses there were horses in Israel Jesus could have called for chariots but he called for a donkey because he knew he was coming for us calling the donkey redeeming the donkey was in a way to say I am the deliverance I am the redemption for the poorest for the most foolish for the worst sin میں ان کے لئے چھٹکا رہا ہوں میں ان کے لئے فیدیا ہوں جن کا بچانے والا کوئی دوسرا ہے نہیں یسو ہمارے لئے فیدیا بن کرا ہے praise god so جب بھی آپ اس ورس کو پڑھیں گے 21st chapter کو you will always see it now in a different light آپ اس کو ایک نئی روشنی میں دیکھیں گے وہ یہ کہ اس قدی کے بچے کو بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا except the land was killed on his behalf اور یسو ہمارے لئے فیدیا بن کرایا praise god دوسری چیز نہ صرف وہ ہمارے لئے فیدیا بن کرایا اس نے ہمارے لئے ایک اور کام کیا اور وہ کیا تھا اس نے ہمیں اپنے جلال میں اپنی گلوری میں اپنی بادشاہی میں انکلوڈ کیا praise god کون کسی گدی کے بچے کے آگے اپنے قیمتی کپڑے بھیگتے ہیں کون کجور کی ڈالیاں گدے کے آگے ڈالتے ہیں ہم گاب میں پرانے گیتہ کجور کی ڈالیاں ڈالو مسیح اب آ رہا ہے ابھی ہم دا رہے تھے پھارٹل کو کھلو وہ گدی پر بیٹھ کر آ رہا ہے وہ ہمارے بیچ میں جو ہے جو پروفیسی ذکر آیا ہے چپٹر نائن ورس نائن سیون سے کہو کہ تمہارا جو چھوڑانے والا ہے وہ بادشاہوں میں کسی سے کم نہیں وہ ایک گدی کے بچے پر سوار ہے اور یہ رشنہ میں آ رہا ہے تاکہ آزاد پہ پھرائز کا یہاں پر یہ سجھ ہے اس گدی کے بچے کو لیتا ہے اس گدی کو لیتا ہے سوارے کر کے یہ رشنہ کی طرف جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اپنے کپڑے بچھانے شروع کیے کیوں بچھانے شروع کیے کیونکہ جو پروفیسی تھی زیکر آیت چپٹر نائن کی اگر کسی کو ملتا دو پڑھ دیجئے زیکر آیت چپٹر نائن ورس نائن زیکر آیت چپٹر نائن ورس نائن آئے دکھتر یرشنم کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیری پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور مجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے ہاں رہاں وہ صادق ہے وہ حلیم ہے اور یہ جوان گدے پر سوار ہے اور قرآن اید نامے میں جب بھی پروفٹس آتے تھے وہ اکشر ایک کن کو انوائن کرنے کے لیے وہ اکشر نے گدی پر بیٹھ کر آتا ہے it was a sign that this was a time to انوائن سنبھلے یہ وہ وقت آیا جب کسی کو انوائن کیا جائے بادشاہت کے لیے آج مجات کو let me bring to your attention یسو ہمارے بیچ میں صادق اور حلیم بن کر آیا اگر میرا نام مسٹر صادق ہو اس سے نام سادق بن جاتا ہو اور اگر میرا نام مسٹر حلیم ہو تو اس سے میں حلیم نہیں بن جاتا لیکن میں صادق بنتا ہوں اس کی صداقت سے اور میں حلیم بنتا ہوں اس کی حلیمی سے praise God اور میرا راسپاد بنتا ہوں اس کی راسپادی کوئی صادق تو نہیں ہے مجھے معاف کر دیں جوزف صادق یہ گناہ ہو آپ نے معاف کر دیا praise God hallelujah لیکن that was just an example وہ ایک example تھا ہم لوگ جو ہے اس کی صداقت سے see not our righteousness his righteousness ہمارے راسپاد جی جو ہے باید میں کیا لکھا ہے کس کے سماان ہے گندی درچیو گندی درچیو کتنا I mean that's a very powerful explanation I don't think it's the same in English our righteousness is like ranks لیکن اردو میں بہت اچھا گندی درچیو something that we do not regard something that we don't want something you would not like to see when you have a guest in the house ہماری جو راسپادی ہے وہ گندی درچیو کے سماان ہے it's like ranks لیکن we are the righteousness of God in Christ Jesus ہم جو ہے مسیح میں اس کی راسپادی بن جاتے ہیں جب ہم ییسیو کے خون کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں جب ہم اس کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اس کی صداقت Praise God ہمارے زندگی میں آ جاتے ہیں اس کی راسپادی ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور خدا کے پاکروں سے ہمیں وہ بھرتا ہے Praise God اور ہمیں اس دنیا کی گند سے نکال کر God gives us inheritance with the saints in heaven اس لئے بائیول نے لکھا ہے Colossians chapter 2 میں کہ we are seated with Christ in heavenly places ہم مسیح کے ساتھ اونچے اسمانی مقاموں میں اس نے میں بٹھایا Praise God دیکھیں اگر آپ مسیح میں ہیں تو دنیا اور دنیا داری سے آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ کو آزاد کیا گیا ہے اس خون سے دھویا گیا ہے آپ کا نام زندگی کتاب میں لکھا گیا ہے آپ کو ایک میراست دی گئی ہے You have an inheritance with the saints کئی والوں کہتے ہیں یہاں بھی مل جائے وہاں بھی مل جائے یہاں دنیا داری میں بھی میراست مل جائے دنیا کے کاموں میں بھی ہم شریک رہے دنیا کی باطوں میں بھی ہم شریک رہے اور وہاں خدا ان کے ساتھ بھی پائے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا Either or یا یہ یا وہ choose you this day whom you will serve جاشوا کہتا ہے چوبیس پاب اور اس کی پندرہ ات میں تم آج چھلو تم کس کی خدمت کرو گے میں اور میرا دھرانا میں اور میرا خاندان کیا کریں گے ہم تو خدا کی خدمت کریں گے ہم اس کی پرشتش کریں گے کیوں کیونکہ ہمیں خدا نے راست باز دہایا ہمیں اس نے صادق بنایا وہ صادق ہے پریز گار حال وہ حدیم ہے اور اس نے ہمیں اپنی حلیمی میں شریک کیا اگر ہم اس کے پاس آ چکے ہیں تو ہم اس کے خون سے آزاد کی دیں پریز گار دیکھیں let us start thinking eternity جیسے میں پہلے مول رہا تھا let us start thinking about eternity ہمارا eternal goal کیا ہمارا eternal goal اگر یہ ہے کہ مسیح میں پائے جائے بنے رہو بنے رہو یسو میں بنے رہو وہ ڈالی جو ڈالی صدا ڈالی کی ہے اس کا وہ چھانٹا ہے آگے پیار خدا کسے کرتا ہے اس ے وہ ڈال ٹا ہم چاہتے ہیں خدا میں برکت دیں مجھے ناموں کا بڑا excitement ہے میں ناموں کی بڑی study کرتا ہوں نیمز کی ہم چاہتے ہیں کہ برکت ملے لیکن برکت کے ساتھ ہم مراث نہیں چاہتے ہیں ایسا کیسے ہوں سے پتا ہے کہ ہمیں برکت بھی مل جائے اور مراث ہمیں نہ مل جائے یا ہمیں مراث مل جائے اور برکت بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی مل جائے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کی سنسار میں ہندی میں سا لکھا ہوا ہے کی سنسار سے فریم کرنا پرمیشور سے گھرنا کرنا دنیا سے محمر کرنا کیا ہے خدا سے نفرت کرنا ہم ایک چیز وات چل رہے کہ ہمیں خدا ساتھ ساتھ چل بات اور جب ہم اس میں آ جائیں گے تب خدا ہمیں اپنے روح سے ملابس کرے گا ہمیں اپنی اپنے گفت دے گا ہمیں اپنے جلال کے لئے استعمال کرے گا اور ہمارے ذریعے وہ اپنے کلام کی خوشبو دور